مونیکا او مائی ڈارلنگ نائنٹیز کی야 دلانے والی یہ مووی میں ہیما کھرشی کی ادائے اور نصاکت مار ہی ڈالی گیا ایسا لگتا ہے ویسے انہوں نے دبل ایکسل میں جیسا وزندار رول پلے کیا تھا اسے بے زیادہ انٹینس اور خوبصورت رول پیش کیا ہے ایسا لگتا ہے ان کے لوگ کو دیکھ کے کوئی بھی نائنٹیز والا للکا سج میں پاگل ہو جائے گا کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے ویسے پورا نئی اور نئی مونکا میں سے آپ کو کون سر رول زیادہ پسند آیا کمنٹ میں انسر دینا مت بھولئے گا ویسے ہیما کھروشی کا کردہ اس میں ایک بلیک میلر کا ہے جو تین لوگوں کو بلیک میل کرتے ہوئے دکھ رہی ہیں جس میں ہمارے آئی ایس راج کمہ روئے بھی شامل ہے ویسے موی مائن کا کتار اس بار آئی ایس کا نئی پر ایک انجینئر تو دکھائے ہی گئے ہیں یہاں رادی کا آپٹے کی انٹری ایک آفیسر کے روپ میں دکھائے دے رہی ہے راج کمہ روئے کسی بڑی سی پرابلے میں فزگاہے ایسا دکھائے دے رہا ہے مونکا ایک ہوت بلیک میلر کے روپ میں دکھائے دے رہی ہے جو سب کو فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرتے ہوئے دکھ رہی ہے یہاں سب اسے مارنے کا پلین بناتے ہیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے اگلے سین میں لاش دکھائی دیتی ہے مووی میں قتل کس نے کیا یہ تو سوال ہے ہی لیکن مونکا کا ہی قتل ہوا ہے یا کسی اور کا یہ بھی ایک سوال ہے رادی کا اپٹے ایک آفیسر کے روپ میں دکھائیں دے رہی ہے اور ان کا یہ فنی ڈائیلوگ میں اتنی اسطندر ہوں میں کیا کروں کیا کروں وہ تو سچ میں چھائی گیا ہے وہ راج کمار کا انٹروگیشن لے رہی تھی لیکن اس موو میں ابھی آگے اور بہت کچھ بچا ہوا ہے آپ نے کبھی چیز کھلا ہے یہاں پہ وزیر کون ہے گھوڑا کون ہے اور پیادہ کون ہے ویسے پیادہ تو راج کمار راؤ ہی دکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کبھی سائیکل پر بھاگ رہے ہیں کبھی ٹرک میں کبھی بائک پر مطلب کی پوری طرح سے کسی کیس میں فسے ہوئے دکھ رہے ہیں کبھی پیپر کھا رہے ہیں تو کبھی لاس ٹھک آنے لگا رہے ہیں ان کا کریکٹر میں کافی زیادہ دم لگ رہا ہے اس بار مطلب کی سسپینس اور ٹریل کے ساتھ نورمل ایکٹنگ ہر ایک سین کو ٹیکل کر رہی ہے ویسے کنفیوزن والی یہ مووی آڈینس کو بہت ہی زیادہ مزے دینے والی ہے اگر مووی دیکھنا شروع کیا ہے تو اسے پوری دیکھنے ہی پڑے گی ورنہ بیچ میں اٹھ کے چلے گئے تو ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا ویسے لیسے لیسٹ میں رادی کا آپٹے کی حسی کچھ الگ ہی اشارہ دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے چلیے ویڈیو این کرتا ہوں اور ہاں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اکے تھنک یو فور واشنگ دس ویڈیو